اتا محمد قصوری حاضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے قصور میں جو آج صبح واقعہ رونما ہوا ہے جس میں ایک ٹریفک حادثے میں چھے جو مختلف گھرانوں کے جو چشم و چراغ تھے وہ آج لکمہ اجل بنتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ففٹی ون لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبیعی مداد کے لیے ڈیسٹک ہیڈ کوارٹر رسفتال قصور پہنچایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آج صبح گھروں سے نکلنے والے جو افراد تھے جن کی ماں ان کو دوائیں دے رہی تھی اپنے بچوں کو کہ بچے آپ خیریت سے جائیں اور ڈیوٹی سے واپس خیریت سے اپنے گھار آئیں وہ بچیاں وہ بچے جو مصوم تھے اور وہ اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے الویدہ کر رہے تھے کہ پاپا رات کو آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اپنی نامی امی کے گھر جائیں گے یا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ رات کو آ کر ہمیں یہ چیز بازار سے لا کے دیں گے آج وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے ہیں آخر کیا وجہ تھی کن کا قصور تھا کیا ڈریوروں کی غفلت اور جو ہے ان کی بدماشی وہ ان کے آڑے آئی کہ ان کی جو زندگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جنابے چودری فرق سحیل صاحب موٹر ویہیکل ایگزیابینر قصور ہیں چلل صاحب ہم آپ کو سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے چلل صاحب آپ سے میرا پہنا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ جو ہے وہ آج رونما ہوا اور اتنی زیادہ اس میں جانے گئیں اور اتنے زیادہ جو لوگ تھے وہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اس پہ آپ بطور موٹر ویہیکل ایگزیابینر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ جو اس میں فیملیز انوال ہوئی ہیں ایکسیڈنٹ میں ان کا تو میں بڑے شدید طریقے سے مضمت کرتا ہوں کہ یہ جو ڈرائیور ازارات کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے تو ایکچلی میں دوسری صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں یہ صبح نکلتی ہیں یہاں سے سات بجے یہ اس میں سرکاری ملازم تقریباً سفر کرتے ہیں جو کہ لاہور جوب کرتے ہیں اور یہ ٹائم یہاں سے نکلتے ہیں صبح اور یہ صرف اور صرف یہ تیز رفتار چلتے ہیں کہ آگلے سٹیشن سے جو سواری پہلے بٹا لیجائے اور یہ دونوں گاڑیاں جو ہیں جب یہاں کسور سے لاہور کے لیے نکلی ہیں تو یہ اپس میں ریس لگا رہے تھے کہ نیکس سٹیشن سے یعنی آگے مستفعباد لیلیانی سٹیشن آتا ہے وہاں سے ہم سواریاں پہلے اٹھا لیں گے تو رپورٹل نے یہ بھی ہے کہ کئی مسافر جو ہسپٹل میں میں گیا تھا ان کو انٹرویو کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ڈرائیور حضرات کو کہا ہے کہ آپ اتنی تیز گاڑی نہ چلائیں ایک دوسرے سے ریس نہ لگائیں لیکن یہ جو نائنٹ ٹو سیون سکس گاڑی تھی اس نے تری سیون فائی فور کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی دونوں گاڑیاں تیز رفتار تھی اور جو سنتیس چورنجا والی گاڑی تھی اس نے رائٹ آف وے بلاک کیا تھا نائنٹ ٹو سیون سکس والی گاڑی کا جس کی وجہ سے اس کو اس نے رائٹ سائٹ پہ دبا کے رکھا ہوا تھا اور وہ اوورٹیک کرنے نہیں دے رہا تھا اسی تیز رفتاری کے باعث وہ پہلے تو گرین بیلٹ کے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی ہے گاڑی اس کے بعد وہ آلفا سے بریو سائٹ پہ جا کے گری ہے گرین گریری کوپر جاڑیاں اور چھوٹے چھوٹے پودے جو لگے تھے ان کو مسلتے ہوئے اور یہ رول آور ہوئی ہے گاڑی جس کی وجہ سے اس میں زیادہ کیجولیٹیز ہوئی ہے اور جو تری سیون فائی فور تھی گاڑی وہ ٹرن ٹرٹل ہوئی ہے اور وہ سڑک پہ جا کے گری ہے تو جس کی وجہ سے وہ تقریبا ایک سو ٹھانوے فٹ تک سکٹ ہوتی گئی ہے گاڑی جس کی وجہ سے اس میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن نائن ٹو سیون سکھ گاڑی کا ڈرائیور بھی موقع پہ فوت ہو گیا تھا اور دوسرے پانچ اور مسافر جو فوت ہوئے اس کے ساتھ اور تقریبا فیفٹی ون کیجولیٹیز تھی جن کو کچھ کو ریفر کر دیا گیا دوسرے لاہورہ ہسپٹل میں باقی زہر علاج ہیں ابھی قصور میں تو یہ بہت افسوسنا ہم کونڈم کرتے ہیں کئی دفعہ ان کے خلاف لیکل ایکشن بھی لیا گیا ہے ڈی سی صاحب کی حضائد کے مطابق کہ یہ جو اوور روڈنگ اوور چارجنگ اوور سپیڈنگ گاڑیاں ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن کریں اور ہم نے ان کے خلاف ایکشن بھی کیا ہے that is on record کہ ہم نے ان کو چلان بھی کیا ہے کئی دفعہ بند بھی کیا ہے ان کو تو باقی جو ایکسیڈنٹ کی رپورٹ ہے وہ میں نے بنا کر اپنے ہائر اتھارٹی کو بھی دی ہے ہمارے ہائر اتھارٹی سیکٹی پی ٹی اے لاہور چیئرمن ڈی آر ٹی اے ڈی سی صاحب قصور اور سیکٹی ٹرانسپورٹ صاحب ہیں میں نے ان کو رپورٹ آج ہی بجوا دی ہے جو سب یہ جو گاڑیاں تھیں ان کی فیٹرس مکمل تھی اور کیا ان کی جو یہ جو ہلاکتیں ہوئیں ہیں یہ جو ڈریکٹر یہ جو ڈرائیور تھے کیا وہ بلکل وہ صحیح پرفارم کر رہے تھے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے آج جو اتنا بڑا ثانیہ قصور میں ہوا ہے قصور کی تاریخ کا یہ بہت افسوسناک دن ہے اور اس کو یقیناً کچھ لفظوں میں یاد نہیں رکھا جائے گا ان فیملیز کی طرف سے جن کے جو جوان بچے جو ہیں وہ آج اس حادثہ میں جہاں باک ہوئے ہیں سر میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ گاڑیاں جو ہیں مکمل طور پر فیٹ تھیں اور یہ جو آرمی فریم ہے جو کہ گارمنٹ نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ آئندہ سے تین چار سال سے جو یہ گاڑیاں آرمی فریم آ لہی ہیں وہ ایسے پی ایس بھی ریجسٹر نہیں ہو رہی ہے یہ پہلے کی ریجسٹر ہوئی ہیں پرانی ریجسٹریشن ہے ان کی گاڑیاں مکمل طور پر فیٹ تھیں گاڑیوں میں کوئی فالٹ نہیں تھا لیکن ڈائیور غفلت لا پروائی اور ریشٹ ڈائیونگ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہوئے اس حادثے کا مرتقب ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ان کے لیے لکھ بھی دیا ہے ریکمنٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف سا خطرین ایکشن کیا جائے جو کہ گارمنٹ آف پنجاب نے کرنا ہے اور ہمیں ہدایت بھی آئیں گے جو آئے گی ہم آپ کو انشاءاللہ تو اس سے اپ ڈیٹ کریں سب کیا ان فیملیز کے لیے کوئی حکومتی سطح پر آج کوئی فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو بیسیکل یہ مزدور جو تھے وہ جو ڈیلی جو جا رہے تھے لاہور میں اس میں ملازمین بھی تھے ان میں افیکٹیو مزدور بھی تھے تو کیا ان کے لیے گارمنٹ نے کوئی اپنے لیول پر ان فیملیز کو سہارا دینے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کی ہے سر ابھی تک تو یہ کوئی لیکن گارمنٹ اس میں قانون میں آپشن ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ میں افراد فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے گارمنٹ نے کمپنسیشن ایک فیصل مقرر کی ہوئی ہے جو ان کے لیگل ہائرز ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر ڈیٹھ ہوئی ہے اس کے لیے دا محافظہ ہے بازو ٹوٹ گیا لیے دا ہے ٹانگ ٹوٹ گیا لیے دا ہے یہ گارمنٹ نے محافظہ مقرر کیا ہوا ہے تو یہ وہ فیملیز کو میں ایڈیوکیٹ بھی کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے اس کے لیے اپلائی کریں تو انشاءاللہ گارمنٹ ان کے لیے فنڈز ریلیز کرے گی دوسرا گاڑیوں کے بارے میں میں بتانا جاتا ہوں جو نائن ٹو سیون سکس گاڑی ہے وہ ہمارے قصور کی فٹنس جاری نہیں ہے اس کی فٹنس پرکس لاہور سے ہوئی ہے اور اس کا پرمنٹ بھی لاہور سے بنا ہے اور جو ادھر گاڑی دوسری تھری سیون فائی فور ہے اس کا روٹ پرمنٹ ہمارے ڈسٹرک قصور کا بنا ہے اور اس کی فٹنس بھی ڈسٹرک قصور کی بیلڈ ہے گاڑیاں بالکل فٹ ہیں گاڑیوں میں کوئی فائد نہیں تھا ایکسیڈنٹ کے بعد بھی جو ان کی حالت آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ گاڑیاں کھٹارا یا کنڈیم گاڑیاں نہیں تھیں اجھے جار صاحب ایسی جو اوور لوڈی ہوتی ہے یا جو ڈریورز جو ہوتے ہیں وہ گاڑیوں کو بہت زیادہ سپیڈ سے دوڑاتے ہیں پہلے جانے کے چکر میں وہ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں تو کیا آپ کا محکم اور ذل انظامیہ قصور اور جو ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے کیا وہ اس پہ ایکشن نہیں لیتا اور اگر لیتا ہے تو کیا آج جب یہ حادثہ ہوا ہے تو آج کسی نے ان کو روکا ہو کسی نے اس کو ناکے پہ کھڑا کیا ہو کسی نے کوئی کاروی کی ہو کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنی سپیڈ نہ کریں کوئی آپ کے میٹ میں کی جانب سے کوئی لیکچرز کا ڈلیور کرنے کا کوئی ڈرائیوروں کو عمل جو ہے وہ جانی ہو اس پہ بھی آپ آگاہ کیجئے سب پچھلے دنوں میں ہم نے ایک زلہ کونسلال میں ہم نے ایک تقریب انقر کی تھی ریفریشر کورس کے حوالے سے کہ ڈرائیوروں کو ہم قانون کی اگاہی اور رولز اینڈ رائیگولیشن بتاتے ہیں اور ان کو یہ بھی ہدایت کی جاتی کہ جتنی آپ کی گاڑیوں میں سیٹنگ کی کپیسٹیو سے زیادہ مصابر نہ بٹائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی یہ اوورلوڈنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے دوسرے ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں ہمارے شعبہ تو فیٹنس اور روٹ پرمٹ کے متعلق ہے باقی یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ ہم سے بہتر کام کر سکتی ہیں کیونکہ ٹریفک پولیسی جو ہے وہ it's all all the time on road تو ہم کبھی روڈ میں فیلڈ ڈیوٹی میں کبھی آفیس ڈیوٹی میں تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوسرے ایجنسیز اگر ہمارے ساتھ مل کے کام کرے تو we can perform better duty for this purpose جو سب بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں تشریف لائے ناظرین تھوڑی سی احتیاط وہ ہماری زندگیوں کو بچا سکتی ہے اکثر جو ہے وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ جلدی پہنچنے سے اچھا ہے کہ آپ دیر سے پہنچ جائیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی جن فیملیوں کے ساتھ آج یہ ترینڈیٹی ہوئی ہے آواز سٹی فورٹین نائن کی ٹیم اور پورا جو ہے وہ چینل ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام ادا فرمائے ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی فوری طور پر سانے اکسور کے حوالہ سے جو ان فیملیز کے لیے مالی امداد کا اعلان کریں بہت شکریہ